اسلام میکم ایر وان روحیم اسلام میکم ایر وان آئیون سب ٹھیک ہوں گے اور خیلیت سے ہوں گے یہ زبدیس قسم کے رولز کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی پہترین بن کر تیار ہوتے ہیں آپ اسے ایزیلی بنا کر اپ ٹو ویکس تر سٹور بھی کر سکتے ہیں بچوں بڑوں سب ہی کو یہ پسند آئیں گے سو ویڈیو بہت زبدیس ہونے والی ہے ویڈیو کو ابھی سے کر دیں لائک اور چینل کو کر دیں سبسٹرائب اگر آپ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چلیے ان زبدیس سے رولز کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پر ان رولز کو بنانے کے لیے میں نے لیا یہاں پر چھ سے سات آدھت آلو ہیں جسے میں نے بوائل کر لیا تھا اور اب بوائل کرنے کے بعد جو ہے ہم اسے میش کر لیں گے آپ چاہے تو ان آلو کو اچھا سے گریٹ بھی کر سکتے ہیں بس اس کے اندر کوئی گوٹلی نہیں ہونی چاہیے تو اب آپ اسے گریٹ کر کے اس طریقے سے رکھ لیں سائٹ پر اور اسے کے ساتھ اس میں ون ٹی سپون جائے گا آدھرک لسن کا پیسٹ اسے ہم ایک سے دو منٹ تک ساٹے کریں گے گیا تو اس کے اندر میں نے یہاں پر چکن لیا تھا ایک بریس پیسٹ لیا تھا چکن کا جسے میں نے کالی مرچ اور نمک ڈال کر بوائل کر لیا اور ٹھنڈہ ہونے پر شریڈ کر دیا اور اس چکن کو اس میں شامل کرنے کے بعد ہم تین سے چار منٹ تک اچھے سے جو ہے اس چکن کو ادھرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ دھون لیں گے کچھ بیسک مسالے اس میں ایڈ کریں گے دڑا میرچ نمک اس کے ساتھ ساتھ جائے گا گالک پاوڈر اور زیرہ پاوڈر اس کے اندر جائے گا اب اسے کے ساتھ ساتھ ون ٹی بل سپونس میں جائے گا سویا سوس اچھے سے مکس کریں گے اور اسے کے ساتھ ساتھ ون ٹی بل سپونس میں جائے گا چیلی سوس جیلی ساوس کو شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اسے مکس کریں گے میں کچھ ویجیٹیبلز آٹ کروں گے جس میں ایک ادد شملا مرچ ہے ایک ادد میں نے گازے لی تھی اور تھوڑی سی بن گوبیٹ سے ہم نے پتلا پتلا تینوں چیزوں کو کاٹ کے اس میں شامل کر دینا ہے ہی بن کر ریڈی ہوتے ہیں اب یہاں تک اگر آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہے اور آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی یوسفل لگ رہی ہے تو پلیز چانل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو اور پر کلک کر دیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے ڈھک کر کک کریں گے اراؤنڈ 5 منٹ تک تاکہ جو ہے ویجیٹیبلز ہوں ہلکی سی کک ہو جائے چلنے جی اب یہاں پر 5 منٹ تک ہم نے اسے ڈھک کر کک کیا تھا اور ویجیٹیبلز بہت زیادہ آپ نے کک نہیں کرنے ہلکی سی کرنچی ہونے چاہیے بس اس حد تک جتنی میں نے کی ہے پانچ منٹ تک اب ہم سٹوپ کو بند کر دیں گے اور اس سے مکمل تھنڈا ہونے دیں گے چلے جی اب یہاں پر جو ویجیٹیبلز کا مکسچر اور چکن کا ہم نے ریڈی کیا تھا وہ بلکل تھنڈا اور چکے سے ایک بال میں نکال لیا ہے اور اب یہاں پر جو سٹارٹ میں ہم نے آلووں کو میش کر کے رکھا تھا وہ آلو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اب یہاں پر آلو یہاں پر ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو جو نا آلو ایک بائنڈنگ کا کام کریں گے یہاں پر رولز جو نا وہ بہت اچھے سے ہمارے بائنڈ ہو جائیں گے اور اسے کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں بریڈ کرمز بھی اس کے اندر ایڈ کروں گے سو یہاں پر جو نا میں آراؤنڈ ہاف کپ کے قریب بریڈ کرمز ایڈ کروں گی اس سے اس کا فلیور بھی بہت مزکا ہوگا پلس یہ کہ اگین یہ بھی بائنڈنگ کا کام ہی اس کے اندر کریں گے میں نے اسے مکس کر لیا تھا مزید جو ہے کرمز ہمیں آیڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اب میں نے ہاتھوں کو آئل سے جیسے گریس کر لیا گریس کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا مکسچر اٹھانا ہے ان کا اور اسے جو نا رول کی شیپ دے دنیا اب چونکہ ہم نے دو اس میں بائنڈنگ ایجنٹ ڈالے ہیں آلو بھی ہے اور بریڈ کرمز بھی تو بہت ایزیلی جو ہے نا یہ رولز آپ کے بن جائیں گے بلکل بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی یہ ٹوٹیں گے نہیں کچھ اس طریقے سے اب جو ہے نا سارے ہی رولز جو ہے میں اسی طریقے سے پرپیر کرلوں گی چلیں جی اب یہاں پر باری باری ان کو بنا کر ہم رکھتے جائیں گے ایک پلیٹ کے اندر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے خاصے جو ہے کونٹیٹی میں بن جاتے ہیں یہ رولز اتنے مٹیریل کے ساتھ اور اب جی یہاں پر میں نے لیا ہے تھوڑا سا میدہ ڈریک ٹرمز ہے میرے پاس اور ایک عدد انڈا لیا تو اس میں تھوڑا سا دودھ کالی میرچ اور نمک ڈال دیا ہے تاکہ اچھا سا ایک فلیور آ جائے اس کے اندر بھی اسے اچھے سے پینک کر رکھ لیا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے جی یہاں پر ایک کٹنگ بورڈ بھی میں نے لے لیا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر رکھ سکیں اب ہم نے باری باری ایک ایک رول کر کے اٹھانا ہے اور سب سے پہلے ہم نے رول کو جو ہے نا اچھے سے جو ہے میدہ جو ہے اس کے اندر کوٹ کر لینا ہے دو سے تین دفعہ آپ نے اچھے سے میدے میں گھمانا ہے جب میدہ اچھے سے اس کے اوپر لگ جائے تو پھر آپ نے جو انڈے والا مکسچر اس میں اسے ڈپ کرنا ہے ایکسس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے اور پھر آپ نے اسے اٹھاتے ہوئے بریڈ کرمز میں ڈال دینا ہے اور ڈرائی ہینڈز کے ساتھ اچھے سے آپ نے اس کیوپ پر کرمز جو ہے نا وہ لگا دینے ہے آپ کا جو ہے رول تیار ہو جائے گا اب اسی طریقے سے جو ہے نا آپ نے باری باری سارے رولز ہی پرپیر کر لینا ہے اور اب یہاں پر جو ہے نے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اور جیسے ہائل گرم ہو گیا تو اس کے اندر جو ہے نا میں نے رولز ڈال دیئے ہیں اب یہاں پر آپ نے اوگر فیلنگ نہیں کر دی نہیں اس کے اندر میں نے جو ہے ان کی سائیڈ کو فلپ کر دیا سائیڈوں سے جو ہے نا بہت ہی بہترین سا گولڈن کلر اس کے اوپر آج ہے بس تب تک ہی ہم نے سے کوک کرنا ہے ایسا کچھ اس طریقے سے گولڈن کلر آنے پر آپ جو ہے نا انہیں نکال لیں ان کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست بن کر تیار ہوتے ہیں آج میں آپ لگوں کے لیے بہت ہی یونیک اور ڈیفرنٹ سے پیچا ریپ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت زیادہ ڈیلیشیس بنتے ہیں بچوں کو یہ ریسپی بہت زیادہ پساند آنے والی ہے سو ویڈا ویسٹنگ انی ٹائم ان مزیدار سی پیچا ریپ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے 500 گرام چکن لیا ہے اور اسے میں نے اس طریقے سے سٹرچ میں کاٹ لیا ہے جنگر گالک فیسٹ نیبل سکون سویا سوس میں جائے گا سرکا یعنی ویڈاٹ کریں گے جس میں یہاں پر لیا ہے میں نے چلی بلکس لیے 1 ٹی سپون پیپرکا پاوڈر یہاں پر جائے گا ہاپ ٹی سپون یہ اپشنل ہے جس کلر کلیے میں ایڈ کریوں اگر نہیں ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں کوٹھو ٹی سپون اس میں جائے گا پیپر پاوڈر جائے گی پیری پیری سیزنے لے گا پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون اس میں جائے گا گارلک پاوڈر اور ان سب سپیسز کو ایڈ کرنے کے باعت اسے اچھ سے میکس کرنے کے باعت اٹلیس آپ نے اسے ایک سے دو گھنٹے کے لیے مرینے چھونے کے لیے رکھتے نا ہے ہم نے کے لیے رکھ دیا اور اس کے اندر ہمیں اٹھ کریں گے 2 to 3 ٹی سپون اف اوئل اور چکن اس کے اندر اٹھ کر دیں گے سارا کا سارا پرے وہ چینجنا ہو جائے تب تک ہم نے اسے ہائے فلیم کے اوپر کوک کرنا ہے کہ یہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا اور اس کے اندر اب میں 3 ٹی بل سپون پیزا سوس اٹھ کر رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں کچھ ویجیٹیبلز اٹھ کروں گی جس میں ایک بڑی سائز کا میں نے پیاز لے لیا تھا کٹا ہوا ایک اس کے اندر جائے گا ٹماٹر سلائس میں آپ نے کٹ لینا ہے ساتھ ہی ساتھ دو دل شمنا میں سلائس میں کٹی بھی ہم نے چکن کو اچھے سی کوک کرنا ہے اور فلیم کو اپنے ہی سٹیج کے اوپر بھی ہائے رکھنا ہے جنہیں اسے کوک کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر وان ٹی سپون اوریگنو میں آٹ کروں گی اور یہاں پر اب اسے پانچ منٹ کوک کرنے کے بعد میں اسے ڈھک کر کوک کروں گی پانچ منٹ تاک کہ سبزیاں اچھے سی پانی چھوڑنے اور چکن جو ہے اچھے سی گل جائے اور اب یہاں پر پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور آپ دیکھ سکے سبزیاں نے اپنا پانی چھوڑ دیا اور چکن میں بھی دیکھ کر پکانے سے اور کافی حق تک چکن جو ہے ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے لیکن اب ہم نے فلیم کو ہائے کر کے اس کو کوک کرنا ہے تاک کہ یہ جتنا بھی موائسٹر باقی ہے چکن کا اور سبزیاں کا یہ ہمیں کمپلیٹلی ڈرائ کرنا ہے انگر بلاک آلے سات کروں گی اور سٹفنگ ہے یہ بلکو ریڈی ہوگی یہاں پر میں یہی تاٹیا راب دے لیا ہے پہت ایزی لیا آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا پہ یہاں پر سوس میں نے پرپیر کی تھی ٹو ٹیبل سپون میں نے مہینیز لیتی اس میں ون ٹیبل سپون کیچپ ایک کھر کے تھوڑے سے چیلی فلک ساتھ کیے تھے اور اس طریقے سے ایک سوس ریڈی کر لی اس کو ایک تاٹیا راب سارا پہلے اس طریقے سے اپلائے کر دیں گے اور اس کے اوپر اب میں موزرے لا چیز آئٹ کر دوں گی دو سے تین ٹیبل سپون چوہے ہیں بھرک کر اپنی یہ جو سٹفنگ ہم نے پیزا کی ریڈی کی ہے یہ ہم اس کے اوپر اس طریقے سے رکھ دیں گے اس طریقے سے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ آئٹ کر سکتے ہیں اور اب اس طریقے سے اس کو فورڈ کر دینا ہے اور یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون کی قریب آئل دا گیا اور اس طریقے سے برش کی آپ نے آئل کو سپیٹ کر دینا ہے سارا اور جیسی پہنا مایا گرم ہوگا اس کے اوپر ہم نے پرپیر کی اوپر ٹوٹیا ریپ رکھ دینا ہے ان کی ہلسی تاکہ اچھے سی گرل مارک چوہے اس کے اوپر آسکیں دونوں سائیڈوں سے آپ نے بہت اچھا سا اسے کوک کرنا ہے اور سائیڈوں سے بھی سیکھے تاکہ پرپیر ہر سائیڈ سے اچھا سا کلر اس کے اوپر آسکیں اسی پہ یہ بہتکل تیار ہے اور اس زبدیسی پیزا ریپ کا بہت ہی زبدیس پنتا ہے جی یہ پیزا ریپ اس کو میں کٹ کر کے آپ کو دکھاؤں تو آپ بھی ریشیس ریپ لہی ہے آپ اسے ساوس موسیقی موسیقی